کرتے ہیں جنگل کے راجہ شیر کے پاس چلتے ہیں وہی فیصلہ کریں گے کہ ہم دونوں میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط شیر کے پاس پہنچتے ہی گدھا چلا کر بولا کی مہاراج کیا یہ سچ نہیں ہے کہ گھاس نیلی ہے تو شیر نے بڑے آرام سے اتر دیا یدی آپ مانتے ہیں کہ یہ سچ ہے تو گھاس نیلی ہے پھر گدھا بولا تو یہ باغ مجھ سے اسحمت ہے میرا ویرود کرتا ہے اور مجھے پریشان کرتا ہے کرپیا اسے سزا دے شیر نے کہا باغ کو اگلے دس دنوں تک مان رہنے کی سزا دی جاتی ہے یہ سن کے گدھا خوشی سے اچھل پڑا اور اپنے راستے پر چلا گیا پھر باغ نے شیر سے پوچھا مہاراج آپ نے مجھے سزا کیوں دی آپ کو بھی پتا ہے کہ گھاس ہری ہے تو شیر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے تجھے اسی لیے سزا نہیں دی کہ گھاس نیلہ ہے یا ہرا اس سوال کا اس سزا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں نے تمہیں سزا اسی لیے دی کیونکہ تمہارے جیسا بہادر اور بدھیمان پرانی ایک گدھے کے ساتھ بحث کرنے میں اپنا سمیں برباد کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ ویرث کی بحث میرے پاس لاکر میرا سمیں بھی برباد کیا